دوستو بولی ووڈ میں جب بھی فلمیں ریلیز ہوتی ہیں باکس آفیس فگرز کو بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے آپ کو بتانا چاہتا ہوں دوستو فلمیں جو ہیں وہ 100 کروڑ کا بھی بزنس کرتی ہیں 200 کروڑ کا بھی کرتی ہیں 300 کروڑ کا بھی کرتی ہیں ابھی تک اگر بات کرو تو سب سے زیادہ کماؤ جو بولی ووڈ کی فلم ہے وہ ہے دنگل دو ہزار سولا کی دنگل آپ کو بتانا چاہتا ہوں آمیر خان سر کی یہ فلم ہے لیکن اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ اور چیزیں کلیر کرنا چاہتا ہوں میں آپ کو آج اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ وہ کون کون سے بولی ووڈ کے ایکٹرز ہیں اور in fact for matter of that super stars ہیں جنہوں نے 200 کروڑ سے اپر اپنی فلموں میں اپنا نام درج کیا ہے جن کے نام پر یہ credibility ہے کہ ان کی فلمیں جو ہیں 200 کروڑ کے اپر گئی ہیں by the way دوستو اس میں super stars کے ساتھ ساتھ young generation کے بھی actors ہیں جاننا چاہتے ہیں list تو آئیے بات کرتے ہیں number 9 سے شروعات کروں گا اور number 1 تک جاؤں گا میں تو سب سے پہلے سواگت ہے آپ کا آپ کے favorite channel میں میں ہوں راحل بھوج اب دوستو اگر بات کروں تو number 9 کی تو number 9 میں آتے ہیں ہمارے باجی راو سنگھم یعنی کی عجی دیوگن صاحب عجی دیوگن صاحب کی فلمیں تو 100 کروڑ کے اوپر جاتی جاتی تھی دوستو لیکن پچھلے کئی سالوں سے اگر دیکھا جائے تو 200 کروڑ پر چھوک جاتی تھی بہت آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 200 کروڑ بھی finally ان کا یہ جو مراد ہے یہ پوری ہو جاتی ہے total دھمال کے ساتھ total دھمال box office پہ 205 کروڑ کا tremendous business کرتی ہے اور یہ فلم درشکوں کو خوب پسند آتی ہے اور درشک کہتے ہیں کہ thumbs up کیا کام کیا ہے عجی دیوگن صاحب نے ہمیں بے سبری سے ان کی فلموں کا انتظار رہتا ہے چاہے ان کی کیسی بھی فلمیں ہو ہم سب ویٹ کرتے ہیں کہ رتک سر نے کس طریقے کا الگ کام کیا ہے آپ کو بتانا چاہتا ہوں رتک روشن نے بھی 200 کروڑ میں اپنی چھلانگ لگائی اور یہ چھلانگ انہوں نے کرش 3 سے لگائے 2013 میں کرش 3 ریلیز ہوتی ہے دوستو اس فلم کے اندر پریانکا چوپڑا بیویک اوبروئے اور کنگنا رنود بھی تھی اور اس فلم کو tremendous success ملتی ہے اس فلم کو درشکوں کی طرف سے بھی thumbs up ملتا ہے اور یہ فلم box office میں انڈین box office میں 244 کروڑ کماتی ہے واو دوستو اس لسٹ میں ہم آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ساتھوے پایدان کی ساتھوے پایدان پہ اب میں جس کا نام لینے جا رہا ہوں اس کا نام سنکے آپ لوگ بھی شوق ہو جائیں گے وہ ہے وکی کاشل جی ہاں جمع جمع آئے نئے ایکٹر وکی کاشل کی فلم آتی ہے اوری جو کی 2019 کی one of the most کماؤ فلموں میں سے ایک ہے اوری فلم کی اگر میں بات کروں دوستو تو اس فلم نے پہلے initial day پہ تو اتنا چھلانگ نہیں ماری تھی لیکن word of mouth ایسا چلا اس فلم کا اتنا بھینکر چلا کہ یہ فلم سو دنوں سے بھی اوپر سینیما گھروں میں چلنے لگے اس فلم نے باکس آفیس میں دوستو 245 کروڑز کا ترمنڈس بزنس کیا اور یہ فلم باکس آفیس پر نمبر ون کہلانے لگ گئی آگے بات کرتے ہیں دوستو تو نمبر 6 کی بات کرتے ہیں نمبر 6 میں آتے ہیں ہمارے کیوٹ سے پیارے سے شاشا بھائی یعنی کی شاہد کپور یوں تو شاہد کپور کی فلمیں دوستو باکس آفیس پر اچھا بزنس کرتی ہے سو کروڑ کی اگر ہم بات کریں لیکن اگر میں بات کروں تو شاہد کپور صاحب کی فلم بھی دو سو کروڑ سے پار ہوئی ہے اور یہ بیسکلی انڈیویجول فلم نہیں ہے لیکن یہ کلیکٹیو فلم ہے یہ فلم کا نام ہے پدماوت اور پدماوت میں ان کے ساتھ رنویر سنگھ اور دپکا پادکون بھی تھے اس فلم کو huge success ملتی ہے دوستو درشکو کی طرف سے بہت پیار ملتا ہے اور in fact چار سٹیٹس میں یہ فلم بین تھی گجرات، راجستان، مدھپدیش اور حریانہ تو ایسے میں دوستو یہاں پر اگر میں بات کروں تو اس فلم کو جو tremendous success ملتی ہے وہ 302 کروڑ کے آس پاس کا amount ملتا ہے اسے باکس آفیس کا اور یہ فلم huge کمائی کرتی ہے تو بات کروں اگر دوستو پدماوت کی تو پدماوت جو ہے وہ اس طریقے سے آگے بڑھتی گئی اور فلم باکس آفیس پر دھوان دھار کمائی کرتی ہے نمبر پاس پر آتے ہیں ہاتھ روب رنبیر کپور رنبیر کپور یہ تو ان کی فلمیں باکس آفیس پر دھوان دھار کمائی کرتی ہے دوستو چاہے وہ روک سٹار لے لیجے برفی لے لیجے یا پھر سنجو سنجو نے دوستو 200 کروڑ کیا 300 کروڑ پار کر دی ہے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 300 کروڑ میں اپنا نام رجسٹر کرا سنجو فلم نے اور اس فلم کے اندر جو کلاکار تھے وہ بہت الگ الگ تھے انوشکا شرما تھی اس میں دیا مرزا تھی اس میں بمن ایرانی صاحب تھے سونم کپور تھی منیشہ کوئرالا جی تھی وکی کاشل اس کے اندر تھے اس فلم نے دوستو 300 کروڑ کی کمائی کری اور اس فلم نے جو ہے رنبیر کپور کو رات و رات پھر سے نیا سپر سٹار بنا دیا 342 کروڑ کا tremendous business کیا ہے اس نے انڈین باکس آفیس میں آگے بڑھتے ہیں دوستو نمبر چار پہ تو نمبر چار پہ ہے ہمارے king of romance شاروک خان سر شاروک خان کی فلمیں باکس آفیس پہ tremendous business کرتی ہیں حالانکہ پچھلے کچھ سالوں سے وہ اچھا پردشن نہیں کر پائی ہیں لیکن دوستو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شاروک سر کی دو فلمیں happy new year اور چھننہیں ایکسپریس یہ دونوں ہی شاندار فلمیں تھی جنہوں نے 200 کروڑ کا آکڑا پار کر دیا شاروک سر کی فلم چھننہیں ایکسپریس نے دوستو 227 کروڑ کا business کیا تھا وہیں اگر میں بات کروں happy new year کی تو اس نے 203 کروڑ کا business کیا تھا آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں آپ کو اور list بتاتا ہوں اور آپ کو بتاؤں گا رنویر سنگھ کی رنویر سنگھ the hot new chocolate cake of bollywood now رنویر سنگھ کی اگر میں بات کروں دوستو تو ایسا جو versatile actor ہے آج تک دیکھا نہیں گیا he's just damn perfect ان کی energy level mashallah کیا energy ہے رنویر سنگھ کے اندر رنویر سنگھ کی اگر میں بات کروں تو ان کی جو فلمیں ہیں دوستو وہ simbha padmavad دونوں ہی فلموں نے tremendous business کیا simbha نے جو collection کیا تھا دوستو وہ 240 crores کا کیا تھا اور درشو کو تھمز up دیا تھا اس film کو مہیں padmavad کی میں بات کروں تو 302 approximate crores کا business کیا اور دیکھیں رنویر سنگھ کی اور فلموں نے بھی اچھا business کیا جیسے آگے بڑھتے ہیں دوستو تو رنویر سنگھ کے بعد دوسرے نمبر پر آتے ہیں آمیر خان Mr. Perfectionist Mr. Perfectionist کی فلمیں باکس آفس میں ریکارڈ اپنے آپ بناتی ہیں اور انہی ریکارڈ کو توڑتی ہیں اگر یاد ہوگا آپ کو تو گجنی نے 100 crores کمائے تھے پھر اس کے بعد اس ریکارڈ کو بریک کر دیا پھر اس کے بعد 200 crores بنائے ایک فلم ہے پھر 300 crores بنائے ایسے میں دوستو آمیر سر کے پاس فلمیں دنگل پی کے 3 idiots دھوم 3 یہ ایسی فلمیں ہیں آمیر سر کے 200 crores پار کر گئی ہیں نمبر 1 بھائیجان سلمان خان بھائیجان سلمان خان ٹوٹل 8 فلمیں ہیں جو 200 crores کے اوپر گئی ہیں 300 crores بھائیجان لے لیجی سلطان لے لیجی تو ایسے میں دوستو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ Bollywood میں اگر آپ کے پاس جنون ہے اگر آپ جگرہ ہے اگر آپ اچھی محنت کرتے ہیں تو box office results اپنے آپ پوزیٹیو آتے ہیں آپ کو کیا ہے کہنا کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا بنے رہی چینل کے ساتھ راہل بھو جیسی طریقے کی چکپٹی باتیں آپ لوگوں کو بتاتا رہے گا keep on watching